عذاب اپنے قوم کے لئے بدواز دی کہ عذاب نازل ہونے والا اور میں جا رہا ہوں یہ کون ہے جناب یونس اس میں ایک عالم بھی تھا جو ان کے اوپر ایمان پرکتا تھا ایک عابر تھا عالم نے پوری قوم کی جان بچا لی آپ بھی چلے گئے ہیں بددعا دے کر کے لیکن اس کے باوجود کوشش یہ کرو کہ خدا سے گڑ گڑاؤ کہا کس طرح سے گڑ گڑاؤ خدا سے رابطہ جوڑو جو عذاب بھی ٹال سکتا ہے کہ آپ سوچئے عذاب الہی سر کے اوپر آ گیا بجلیاں کڑکنے لگیں بادروں کہ آپ جنا کے راہ کر دیں گے پوری قوم کو لاک سوالاک کی قوم ہے پورا علاقہ جناب یونس کی قوم کا ہے اور یہ سب کے سب جل کے خاکستر ہو جائیں گے کہ وہ عالم کہتا ہے کہ دیکھو گھمراو نہیں خدا رحم الراحمین ہے اس کی طرف آؤ اور ایسے دعا مانگو کہ جیسے آپ اس کے علاوہ کوئی امید اور نہیں رہ گئی مائیں اپنے بچوں کو گولیوں سے اٹھا دیں جانور کے بچے ان جانوروں سے دور کر دیے جائیں سہرہ میں سب اکٹھا ہوں اور خدا کو جناب یونس کا واسطہ دے کر کے دعا کریں خدا کے بارگاہ میں نبی کا واسطہ دے کر کے دعا کریں اس طرح سے ایک عذاب جو آ چکا تھا اور خدا بند عالم نے تیہ کر لیا تھا اگر انسان خدا کی بارگاہ میں خالص نیت اور خالص توجہ کے ساتھ دعا کرے ہمارے ہاں یہی ایک بہتی مشکل چیز ہے یہ کہہم یہ کہتے ہیں کہ دس سال سے دعا مانگ رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی بیس سال سے دعا مانگ رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی دعا تو آن کی آن میں پوری ہو جاتی ہے آپ کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں اتنا بڑا عذاب الہی ایک پوری قوم سے خدا بند عالم تتال دیا چند گھنٹوں کی دعا کے ذریعے آپ کی دعا سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے سلسلے میں آپ نے احتمام نہیں کیا امام زہین العابدین علیہ السلام سے ہی منصور ہے مناجات شعبانیہ اس میں ایک جملہ ہے اے الہی حبلی کمال الانقطاعِ لئے پانے والے مجھے کمال انقطاع مکمل انقطاع تیری جانب یعنی تمام مخلوقات سے میں رشتہ توڑ کے تنہا تیری طور طرف اپنی توجہ کر لوں وہ مجھے عطا کر دیں ہمارے دل میں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ فلا صاحب سے کام ہو جائے گا فلا جاب فلا کمپنی سے کام ہو جائے گا فلا شخصیت سے کام ہو جائے گا فلا علاقے میں میری جاب مجھے مل جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا الہی حبلی کمال انقطاعِ لئے پانے والے تنہا تیری طرف میری توجہ پوری دنیا سے کٹ جاؤں یعنی ساری دنیا سے اپنے آپ کو نا امید کر کے تنہا تیری طرف امید جاؤں جب انسان کس منزل میں آتا ہے تو خدا بند عالم اس کی دعا قبول کرتا ہے سروات پڑھیں اللہ علیہ وسلم کمال انقطاعِ لئے یہ ہے انر یہ ہے فن دعا کا کہ جو ہمارے ایم معصومین علیہ السلام نے ہم تعلیم دیا ہے اگر ہم اس طرف تو تو یہ انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے جناب نوح چلے گا یہ کہا جی عذاب ٹل گیا ہم مٹا کے اب ہم ہم کو جانے کی ضبورت ہی نہیں چلے جائے تو گئے تو کیا آشر ہوا جس کشتی میں بیٹھے تھے وہ کشتی سوفان کی نظر ہو گئی ڈاوہ ڈول ہے کشتی اور وہ اپنی عبادت میں مشہول ہے پرہزگار ہیں لوگوں سے اچھا برطاو کر رہے ہیں کشتی والے ان کا احترام کر رہے ہیں تو اس وقت اس زمانے میں یہ تھا کہ قرآن نکالا جاتا تھا یہ کون گناہگار ہے اس کشتی کے اندر قرآن نکالا جاتا تھا جس کا نام آتا تھا اس سے دریہا کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ تو افان سے نجات مل جائے کشتی بچ جائے پہلی مرتبہ قرآن نکالا گیا جنابی یونس کا نام آئے دوسری بار نکالا گیا جنابی یونس کا نام تیسری بار نکالا گیا جنابی یونس کا نام یہ ہے ترکی اولا جنابی یونس میں ترکی اولا کیا خطاکار ہوئے خدا کے ایک نبی کے لیے اس قدر شرم کی بات ہے کہ نہیں کہ عام انسانوں کے سامنے خدا بند عالم خدا بند عالم عام انسانوں کے سامنے اس کا نام گناہگاروں کی شکل میں لارہا تو اب اگر خدا بند عالم چاہے تو نبی کا نام بھی عام انسانوں کے سامنے گناہگاروں کی سف ملا سکتا ہے پھر ہمارا کیا حال ہوگا ہمارا کیا حال ہوگا اگر ذرا سا بھی ہم نے جسارت کی خدا کی بارگاہ میں تو خدا بند عالم ہمیں بھی برہنہ کر سکتا ہے ہمیں بھی رسوہ کر سکتا ہے ہم باعزت طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اگر خدا کی نافرمانی کرنے لگیں تو خدا بند عالم ہمارے وجود سے بھی عفت و عزت کا لباس اتار سکتا ہے جب ایک نبی کو نہیں چھوڑتا وہ تو ہمیں کیوں چھوڑے گا اور جب ایک نبی کو بخش دیتا ہے مایوسی کے انداز میں تو ہمیں بھی بخش دیتا ہے یہ ہے نکتہ جنابی یونس کے واقعے میں کہ اگر وہ غضب پہ آئے تو نبی کو بھی نہیں چھوڑتا اور اگر رحمت کے اوپر آئے تو گناہگاروں کو چاہے جتنا گناہ کر چکے ہوں بخش دیتا ہے اور کیسے بخشا جنابی یونس کو آگے سوچئے کہ جنابی یونس کو اٹھا کے پھیک دیا گیا سمندر میں کشتی چلی گری جہاز جوتا وہ چلا گیا ابھی یہ پانی میں اوپر نیچے ہوئی رہتے کہ ایک وہ مچھلی بہت بڑی سی بہت بہت بڑی مچھلی ہوتی نگل جاتی ہے اس میں نگل لیا نگلنے کے بعد سمندر کی تہ میں جا کے بیٹھ گئی اب دیکھئے یہاں دعا کہاں سے نکل رہی ہے کہاں تک پہنچ رہی ہے اور کتنے مایوس کن راستوں سے گزر رہی ہے یہ دعا جنابی یونس دلیا میں دلیا سے مچھلی کے پیٹھ میں مچھلی سمندر کی تہ میں اور وہاں جنابی یونس خدا مند عالم سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمی پالنے والے سنائے تیرے کوئی اور معبود نہیں ہے میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے اور تو ہے جو میری مصرد کرنے والا ہے اور مجھے بٹھنے والا اور مجھے معاف کرنے والا ہے اتنی مایوس کن جگہ کے اوپر بھی رہ کر کے جو خدا ایک مایوس ترین انسان کی دعا قبول کر سکتا ہے تو کیا وہ ہماری اور آپ کی دعا قبول نہیں کر سکتا سوا پڑے محمد وعالی محمد ہاں چونکہ سلسلہ نصیتوں کی طرف کل نکلا ہے لہذا کل انشاءاللہ فضائل کی طرف بھی توجہ ہوگی سب یہ کیا ہے یہ ہے کیا جنابی یونس کی دعا بھی پروردگار عالم نے قبول کر اب میں نبیوں سے پوچھتا ہوں کہ اے نبیوں آدم سے لے کر کے ایک لاکھ کے ہی سہدار نو سو نمیناتے نبیوں نے پروردگار عالم سے رابطہ جوڑا ہے دعائیں مانگی ہیں یہ جو دعائیں مانگی ہیں تو تنہا دعا مانگی ہیں تنہا دعا مانگی ہیں اور تنہا تجھی سے رابطہ جوڑا ہے تنہا تجھی سے رابطہ جوڑا کہاں ہاں تنہا ہمیں سے رابطہ جوڑا لیکن ہم سے رابطہ جوڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو وسیلہ بھی قرار دیا ہے ہم سے رابطہ جوڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو وسیلہ بھی قرار دیا ہے جناب آدم نے جنت میں کہا تھا پاندے والے ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اگر تو نہ بخشے گا تو بخشے نہ جائیں گے وہاں کیا ہوا جنت سے لیے کا نکال دیئے گئے زمین کے اوپر بھٹکتے رہے عرصے تک بھٹکتے رہے تنہا خدا سے کہہ رہے تھے عرصے تک بھٹکتے رہے لیکن جب جبرائیل امین آئے اور آن کے یہ کہا کہ خدا بند عالم فرماتا ہے جیسے دعا کر رہے تھے ویسے نہ کیجئے کہیے اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علین وانت العالی و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والعرض و بحق محسن وانت و بحق الحسن وانت المحسن و بحق قدیم الحسان وانت و بحق الحسین وانت قدیم الحسان پالنے والے ان پنجتن پاک کے صدقے میں میری دعا قبول فرما لے تو اب یہ منزل جبرائیل جب تک یہ وسیلے کا نوشتہ لے کے نہ آئے تھے جناب آدم زمین پر بھٹکتے رہے پوری زمین کے اوپر بھٹکتے رہے اور ان کا بھٹکنا ہمیں بھی آج تک یہ بتا رہا ہے کہ خدا کی باردہ میں تنہا جاؤگے خدا قبول نہ کرے گا اگر آل محمد کے ہمراہ اور ان کا وسیلہ لے کے جاؤگے تو خدا آدم کی دعا بھی قبول کر سکتا ہے یونس کی دعا بھی قبول کر سکتا ہے سلوات پڑھ محمد و آج ہم نے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہ گئی ہے میں نے اپنے گفتو تقریبا اسے کہنا چاہیے چالیس منٹ مکمل کر لی اور اب میں اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں دعا یہاں تک پہنچتے پہنچتے مختلف زاویوں میں ڈھلی مختلف انداز میں ڈھلی میں گویا صرف چیزہ چیزہ باتیں ہم کے خدمت پرس کرنا چاہتا ہوں امام امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی دعا آپ نے دعا کو کہاں تک پہنچا ہے آپ نے دعا کو جو اس عقب دی کہ جس میں خدا اور بندے کے درمیان رابطہ اور رابطے کے درمیان جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کا بھی خاص طور سے تذکرہ کیا تاکہ پہچان لے انسان کہ کون کون سی چیزیں خدا کی بارگاہ میں رکاوٹ بنتی ہیں کون کون سے گناہ رکاوٹ بنتے ہیں اللہم مقفل لیا ذنوب اللہ تحت کل قسم پالنے والے میرے ان گناہوں کو مشدے جو عابرو کا پردہ چاک کرتے عزت و عابرو کا پردہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایک عزت و عابرو رکھتا ہے اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی عزت و عسمت و عابرو کا پردہ بھی چاک ہو جاتا ہے قسم قسمت کی جمع اللہم مقفر لیا ذنوب اللہ تحت کل عسم اللہ مغفر لی الزنوب اللہ تحبیس الدعا پانے والے میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کو قید کر دیتے ہیں میری دعا کو جکر دیتے ہیں تیری بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں تو ہم جب دس سال دعا کریں پچیس سال پوری عمر دعا کریں اگر ہم بے توجہ ہو کر کے دعا کر رہے ہیں اور لا پروہی میں دعا کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے گناہ جو دعا کو اوپر نہیں جانے دیتے ہیں انجام دے رہے ہیں تو کہاں سے ہماری دعا اوپر جائے اللہم اغفر لی الزنوب اللہ تحبیس الدعا اللہم اغفر لی الزنوب اللہ تنزلن نقم نحوستوں کو نازل کرتے ہیں ایسے گناہوں کو بخش دے جو ہمارے گھروں میں سے برکتیں دور کرتے ہیں اور نقمت اور نحوست ہمارے گھر میں لے کر کے آتے ہیں پہلنے والے ایسے گناہ کیا مطلب ہے اب یہ گناہ ڈیفائن کیے جا رہے ہیں امیر المومنی تعلیم دے رہے ہیں اللہم اغفر لی الزنوب اللہ تنزل البلا پہلنے والے میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب ہوتے ہیں جن سے بلائیں نازل ہوتیں اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہمارا ہر عمل خدا کی نگاہ میں دیکھا بھالا ہے وہ دیکھ رہا ہے کونسا عمل ہے جس سے اس کی روزی روک رہی ہے کونسا عمل ہے تو بہت سے ایسے عامال ہیں جن سے روزی روک رہی ہے بہت سے ایسے عامال ہیں جن سے برکتیں ختم ہوتی ہیں بہت سے ایسے عامال ہیں جن سے ہماری دعا اوپر نہیں جاتی اور اب بارگاہ ہے امام ذین العابدین علیہ السلام چلیئے سلام پڑھیں محمد وآلہ سلام پڑھیں دو تین جملے چھوٹے چھوٹے آپ کی خدمت میں آرکھ کرتے ہیں اس لئے میں تفصیلستے لکھاڑ لکھا ہے اللہم آئزنی پالنے والے مجھے عزیز بنا دے اعزنی دعا نمبر بیس صحیفہ سجادیہ کی دعا اللہمہ اعزنی چھوٹے جملے ہیں اس کے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یاد بھی کریں وَلَا تَتَلَبَّنِي بِالْقِبْرِ وَلَا تَلْتَبِسَنِي بِالْقِبْرِ اور ایسا نہ ہو کہ مجھے جو عزت دی ہے وہ میرے غرور کا سبب بن جائے میں عزیز ہوں مجھے عزت ملی پیسے سے ملی مال سے ملی دولت سے ملی جاب سے ملی عزت ملی سرمایہ سے ملی لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عزت میرے تکبر کا سبب بھی بن جائے میرے غرور کا سبب بھی بن جائے تو اب یہاں دعا کیا ہے یہاں دعا انسانی کردار کو اور اخلاق کو سمارنے کا ذریعہ بن جائے سلام پر محمد وعالی اور مجھے عبادت کی توفیق عطا کر اور میری عبادت کو شان بگھارنے کا ذریعہ نہ بنا اسے فساد میں مقتلہ نہ کر میں عبادت کر رہا ہوں میری عبادت فاصل ہو جائے گی اگر میں یہ کہوں کہ میں نماز شب کے لیے اٹھتا ہوں اتنے بجے اٹھتا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ کسی سے کہہ رہے ہیں آپ میں اتنی عبادت کرتا ہوں اتنی نماز پڑھتا ہوں اتنی خیرات کرتا ہوں اتنا لوگوں کا خیال کرتا ہوں آپ لوگوں سے بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ عوجبو ہے عوجبو کام کرتا ہے کہ آپ دینگیں ہاتھیں ہیں کہ میں اللہ کے لیے اتنے کام کرتا ہوں سائل میں اتنا پیسہ نکالتا ہوں خیرات کے لیے خمص کے لیے سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں سے بیان کر دیا یعنی عوجب میں مقتلہ ہو گئے اور جہاں عوجب میں مقتلہ ہو گئے وہاں عبادت مفسد ہو گئی فساد فساد یعنی گندی ہو گئی ختم ہو گئی یہ کیا ہے یہاں دعا امام زین العابدین علیہ السلام دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ دعا کے ذریعے تربیت دے رہے ہیں انسانوں اخلاف سکھا رہے ہیں انسانوں اللہمہ عجر للناس علیہ دیل خیر پانے والے میرے ہاتھوں سے خیر کو انجام دلاتے ہیں میں ایسا کروں کہ خیر کر سکھوں وَلَا تَمْحَقْهُو بِالْمَنِ اور اسے زائیہ نہ کر میں کارے خیر کروں لیکن کارے خیر کرنے کے ساتھ ساتھ احسان بھی لادوں کہ میں نے آپ کے ساتھ یا فلا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے جیسے ہی آپ نے یہ کام کیا لاکھوں کا آپ نے خیر کیا ہو لیکن یہ لاکھوں کا خیر جو ہے وہ کسی کام آنے والا دیں وَلَا تَمْحَقْهُو بِالْمَنِ احسان کے ذریعے اسے محو نہ کیجئے ختم نہ کیجئے تباہ و برباد نہ کیجئے تو پالنے والے خدا سے امام دین العابدین علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ میں مجھے عزت دے دے لیکن اسے قبر کے ذریعے خراب نہ کر مجھے عبادت کی توفیق دے دے لیکن اسے غرور کے ذریعے خراب نہ کر مجھے کار خیر کرنے کی توفیق دے دے لیکن اسے احسان جتانے کے ذریعے خراب نہ کر یہ کیا ہے امام دعا کرنے کا بہترین سلیطہ نہیں سکھا رہے ہیں بلکہ انسان کے کردار کو سمارنے کا ایسے ذریعہ بھی بنا رہے ہیں صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم چونکہ امام دین العابدین علیہ السلام اور دعا کا موضوع ہے کہاں جا یہ واقع ہے آپ کے خدمت میں میں نے ارض کیا آج یہیں تک گفتگو ختم ہو کہتا ہوں امام نے دعا ہی نہیں کی بلکہ جب انتحان کی عظیم محلے میں جناب امام دین العابدین علیہ السلام پہنچے تو وہاں دعا کے ساتھ ساتھ شکر بھی کی جب سارے خیمیں جل گئے جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھنگیں جب سکینہ تماشے کھا چکے جب بحرِ حرم لوٹ چکے جب شام کا سایا کربلا کے اوپر مڈلا گیا چھا گیا اور پھر سکون چھا گیا اور بیویاں جلی ہوئی کناتوں کے اوپر بچوں کو تھپک تھپک کے لٹا کے سلا چکی امام دین العابدین علیہ السلام تو سلام میں خواہ کے کربلا پہ نمازِ عشاء کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھا اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد اب شکرن لیلہ کہہ رہے ہیں شکرن لیلہ شکرن لیلہ شکرن لیلہ آپ یہ سوچتے ہوگی کہ یہ شکرِ الٰہی جو امام زیل العابدین علیہ السلام ادا کر رہے ہیں اس کا امداز کیا ہے اس کا امداز یہ ہے سبو سے یہ جن چلی تھی میرے بابا کے اصحاب شہید ہوئے شکرن لیلہ میرے بابا کے دوست حبیب شہید ہوئے شکرن لیلہ میرا کڑیا جوان بھائی علی اکبر قتل کیا گیا شکرن لیلہ میرا بھائی قاسم شہید کیا گیا پامال کیا گیا شکرن لیلہ میرا بھائی علی اصغر تیرس سے شعبہ کا نشانہ بنا شکرن لیلہ میرے بابا کو شہادت کا درجہ ملا شکرن لیلہ میرے عزیزوں کے عزیزوں کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے سیدو شہدہ کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے امام زین العابدین کہہ رہے ہیں شکرن لیلہ شکرن لیلہ شکرن لیلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے زینب کی چادر لٹی ہے اور زینب جلتے اہوے خیموں کے درمیان کھڑی بھی کبھی عبو الفضل الاباس کو آباد دے رہی ہیں کبھی سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کو آباد دے رہی ہیں اے میرے بھائی اباس مدینے سے بڑے احتمام سے لے کے آئے تھے لیکن اس وقت تیری بہن زینب جلتے اہوے خیموں کے درمیان کھڑی بھی تمہیں پکار رہی ہے اور سیدے سجاد خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں شکر ہے میرے معبود شکر ہے میرے معبود شکر ہے میرے معبود اور آخر میں وہ منزل بھی آتی ہے کہ سفائیدی سہر نمودار ہونے لگتی ہے تو آپ آباد دیتے پالنے والے اس رات کی تاریخی نے میرے ساتھ وفا نہیں کی ورنہ اس سے زیادہ تیری بارگاہ میں شکر آدھا کرتا اور اس سے زیادہ تیرا شکریہ آدھا کرتا کہ تُو نے ہمارے خانوادے کو شہادت کے درجے سے نمازہ ہے اور عزت اور شرف کے درجے سے نمازہ ہے یہی سیدے سجاد جب کربلا سے چلنے لگے ہیں اور بی بیاں مقتل سے گزاری گئی ہیں تو ایسے موقع کے اوپر جناب امام سیدے سجاد جو اونٹ کے اوپر باندھ کر کے بٹھائے گئے تھے چہرہ فق نظر آتا ہے زینب اپنے ماجائے کے لاشے کو چھوڑ کر کے سیدے سجاد کی طرف ایک مرتبہ نگاہ کرتی ہے تو بھائی کا لاشا چھوڑ کے آتی ہے اور آنکہ کہتی ہے میرے لار تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے جسم سے روح پرواز کرنے والی ہے ایک مرتبہ جناب بیمار اکربلا فرماتے ہیں اے اوپی امام آپ دیکھ رہی ہیں ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو تفن کر دیا ہائے یہ نماز ہے رسول کربلا کی جلتی ہوئی رید کے اوپر بے گورو کفن پڑا ہے اور کوئی اسے دفن کرنے والا نہیں ایک میرے جیسا بیمار پیٹا موجود ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں پیڑیاں ہیں گلے میں توک خاردار ہیں عزیزو جناب زینب نے وہ حدیث بیان کی کہ جو جناب امام زینب عابدین علیہ السلام کی تسکین کا باعث پڑی تیسرے دن سید سجاد قید خانہ کوفہ سے بہجاز تشریف لائے اور آ کر کے کربلا والوں کو تفن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا پنی حسد نے سارے کشتیں تفن کر دیئے تھے لیکن دو لاشے ایسے رہ گئے تھے کہ جنہیں پنی حسد نے تفن نہیں کیا ایک وہ لاشا جو ترائی کے اوپر پڑا ہوا تھا ٹکڑے ٹکڑے بڑا ہوا ٹکڑوں میں پکھرا ہوا لاشا وہ کون سا لاشا تھا وہ تصویر علی جناب اب الفضل ابباس کا لاشا تھا ظالمون علی کی دشمنی اس طرح نکالی کہ ابباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مسلح کر دیا پنی حسد کے لوگوں نے لاکھ کوشش کی لیکن ابباس کے لاشے کو تفن نہ کر پائے ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی ابا کے دامن میں چچا کے ٹکڑوں کو تفن کی لیا اور لینے کے بعد قبر بنائی بنانے کے بعد ابباس کی چھوٹی سی لہت بنائی جو آج بھی موجود ہے نننی سی لہت اس طبیل قامت انسان کی اور اس طبیل قامت شخصیت کی جب ابباس کو دفن کر چکے تو ایک مرتبہ بنی حسد سوا آواز دیئے بنی حسد ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر کے آؤ آقا چٹائی کا ٹکڑا کیا کیجئے گا ارے بنی حسد چٹائی کے ٹکڑے پر اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں پر رکھوں گا اور اسے لپیٹ کر کے دفن کروں گا لیجئے چٹائی کے ٹکڑے پر بیمار کربلا نے زمین پر بیٹھ کے بابا کے جسم کے ٹکڑوں پر اکٹھا کیا اور ایک جگہ پہنچے خاک کی تے ہٹائی جیسے ہی خاک کی تے ہٹائی وہ قبر نبودار ہوئی جسے رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور جس کی خبر امی سلمہ کو دی تھی ایک مرکبہ جناب سید سجاد لے کے قبر میں اترنا چاہتے تھے کہ رسول خدا کی آواز آئی اے میرے لال لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو آواز پہچانی رسول خدا کی فرمایا اے نانا ارے میں امانت تو حوالے کر رہا ہوں لیکن بابا کا لاشا پامال سمع اسپا ہے جسم کے ٹکڑے بھی سچے سیعلم الیدینا بلدن اے من قلبی انقلبون لائده بحق الزہرہ وقبیها وبعلها وبنیها والسر المستوضع فیها بعدد ما حاوت به قیمت فردی آرہ بحق محمد و آل محمد ہماری عبادت کو قبول فرما ہمیں نیک عمال کی توفیق کر رہا ہمیں دورے عمال سے محفوظ رکھ فردی آرہ بحق محمد و آل محمد ہماری تمام دعاوں کو بحق امام السجاد قبول فرما فردی آرہ بحق محمد و آل محمد شیعہ یعنی حیدر کررار جہاں جہاں بیون کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما و زارات مقدسہ کی تمام بلیاتِ ارضی و سماری سے حفاظت فرما و عمل علماء علام مراجع ازام و رحبر انقلاب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھ ارمالی تمام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کون کے جان ساروں میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم ماتم حسن ماتم حسن